اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں یامین الیکٹیکل یامین الیکٹیکل میں آپ کو خوشمدید پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں ایک ڈیجیٹل کلمپ میٹر کے بارے میں اس کا مکمل طریقہ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا پیارے دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا پیارے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے جن دوستو نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئینکن کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستو تک پہنچ سکے پیارے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا پیارے دوستو ابھی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پیارے دوستو ساب سے پہلے اس کی آن باکسنگ کریں گے آن باکسنگ کر کے آپ دوستوں کو بتائیں گے کہ جب یہ نیا میٹر ایک ڈبے سے ہم نکالتے ہیں تو اس میں سے کیا کیا چیزیں آپ دوستوں کو مل سکتی ہیں پیارے دوستو ابھی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بالکل نیا میٹر ہے ابھی اس کا ہم ڈبہ اوپن کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو اس طرح سے یہ جب آپ نیا پرچیز کریں گے تو اس طرح کا ملے گا آپ کو اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی لیڈے ہیں ایک ریڈ ڈو اور ایک بلیک اور یہ اس کی مینویل دی ہوتی ہے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو کو یوز کرنے کا مکمل طریقہ اس پر بھی دیا ہوتا ہے آپ اس کو بھی پڑ سکتے ہیں پیارے دوستو ابھی جب یہ نیا پرچیز کریں گے تو اس میں بیٹری نہیں ہوتا یہ دیکھیں ابھی ہمارا میٹر یہ آن نہیں ہو پائے گا اس میں بیٹری لگائیں گے یہ سکرو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکرو ہم نے کھولنا ہے رموو کرنا ہے اور نیچے اس کے اندر بیٹری لگے گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریپل اے والی بیٹری ہے اس میں دو بیٹری لگیں گے پیارے دوستو یہ دیکھیں یہ ٹریپل اے والی دو بیٹری ہیں اس کو دیکھیں ادھر اس کی ڈرینگ بھی بنی ہوئی ہے یہ والی بیٹری اس طرح سے لگانی ہے آپ نے مائنس اور پلاس اس طرف اور پھر اس طرف مائنس اور اس طرف پلاس بعد میں آپ نے اسی طرح اس کو دوبارہ سے فکس کر دینا یہ سکرو آپ نے ٹائٹ کر دینا ابھی یہ دیکھیں ہم آن کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کلمپ میٹر آن ہو چکا ہے ابھی آپ دوستو کو بتائیں گے اس پہ وولٹیک ڈی سی وولٹیک کیسے چیک کر سکتے ہیں اور ایسی وولٹیک کیسے چیک کر سکتے ہیں مکمل طریقہ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی اس کی لیڈیں اپن کار لیں گے یہ وائر باندھی ہوتی ہے اس طرح سے آپ نے یہ رموو کار لینے ہیں یہ دیکھیں اس کے آگے یہ کور لگے ہوتے ہیں یہ کور اس طرح سے آپ نے رموو کار لینے ہیں یہ بلیک والی کومن یہ دیکھ سکتے ہیں بلیک والی کومن پہ لگانی ہے آپ نے اور ریڈ والی وی اوم ایچ زیڈ ادھر لگانی ہے آپ نے والٹے پہ اور ابھی سب سے پہلے ہم ایسی وولٹے چیک کریں گے یہ ہمارے پاس ایسی وولٹے سب سے پہلے ہم ایسی وولٹے چیک کریں گے آپ دوستوں کو پہلے بتاتے ہیں اس کی ڈیٹیل ایدھر پیارے دوستو یہ دیکھیں آف ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسی وولٹے چیک کر رہے ہیں ایدھر کرنے ایدھر آئیں ایدھر رکھ کے ایسی وولٹے جب ایدھر آئیں گے تو یہ دیکھیں ایدھر ایل سی ڈی کے اوپر بھی یہ دیکھیں ایسی آرہا ہے ایدھر بھی ٹھیک ہے اور ایدھر دیکھیں یہ ڈی سی آگیا اس جگہ پہ آپ نے ڈی سی وولٹے چیک کرنے ایدھر آپ نے ایدھر آپ نے ایدھر چیک کر سکتے ہیں ایدھر یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے بیپ کا نشان بنا ہوا ہے اور ایدھر دیکھیں یہ ایدھر ایدھر آپ 4 امپیر تک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کی چھوٹی چیز ہے کوئی چھوٹی موٹر ہے تو آپ یہ 4 امپیر پہ ڈاک سکتے ہیں اور ایدھر آپ 40 امپیر تک چیک کر سکتے ہیں اور ساتھ ایچ زیڈ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں امپیر ایچ زیڈ دونوں یہ دیکھ سکتے ہیں ایسی امپیر اگر آپ نے ایچ زیڈ چیک کرنے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں ایدھر آپ نے چار سو امپیر تک آپ چیک کر سکتے ہیں ایچ زیڈ بھی چیک کر سکتے ہیں اور امپیر بھی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور ایدھر کیا ہے ncv آپ ڈریکٹ کرنٹ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی وائر میں کرنٹ آ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس ایدھر کرنٹ نہیں ہے ایدھر ایدھر وولٹیج ہے یہ دیکھیں پہرے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے سونڈ کرے گا آپ باہر سے چیک کر سکتے گا آپ کی وائر میں کرنٹ آ رہا ہے یہ دیکھیں اور کہیں لگائیں گے تو نہیں یہ یہ ہمارے آگے بریکر ہے بریکر کے آگے کی طرف لگائیں گے تو یہ دیکھیں نہیں چلے گا اب یہ دیکھیں پیچھے جب جو ہی پیچھے کے لگائیں گے ادھر وولٹے ہمارے آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب بھی ہم دیکھیں یہ ادھر رکھ کے ہم اس کی پاور سچان کریں گے تو ادھر بھی ہیسے گلن دینا چھروع ہو جائے گا یہ دیکھیں اب بھی چلتے ہیں نیکسٹ اب بھی ہم آپ کو ایس زیڈ چیک کرواتے ہیں سب سے پہلے وولٹے یہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اب بھی ایسی وولٹے ہیں ہمارے یہ فیس والی طرف آپ نے ریڈ لگانی ہے اور نیوٹل والی طرف آپ نے بلیک لگانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو ایک بار پوچھ کریں گے آپ تو وہ دیکھیں ایچ زیڈ آ گیا اوپر اب بھی ادھر ہی سیم اسی جگہ پہ آپ نے لگانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں 49.9 ایچ زیڈ آ رہے ہیں 50 ایچ زیڈ تقریبا یہ دیکھ سکتے ہیں اب بھی آپ دوستوں کو ڈی سی وولٹے چیک کروائیں گے ڈی سی وولٹے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس پاور سپلائی ہے اس کو ہم آن کریں گے یہ ہماری پاور سپلائی آن ہو گئی ہے یہ 24 وولٹے ڈی سی کی پاور سپلائی ہے یہ ہمارے ادھر والے دوستو کرو جو ہیں وہ پازٹیو ہیں اور یہ نیگٹیو ہیں ابھی ہم یہ ریڈ کو پازٹیو پہ لگائیں گے اور بلیک کو نیگٹیو ہے یہ دیکھیں ڈی سی 24 وولٹے ہوکے پیارے دوستو اس طرح سے آپ نے ڈی سی وولٹے چیک کرنے ہیں اب بھی آپ دوستو کو ہم اس کی کنٹینیوٹی چیک کر کے بتائیں گے کیسے آپ موٹر چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے کنٹینیوٹی پہ رکھ دیا کنٹینیوٹی پہ رکھنے کے بعد یہ دیکھیں بیپ کا نشان ہے یہ بیپ کی نشان اگر آپ کی کنٹینیوٹی تقریباً 300 ساڑھے 300 کے نیچے نیچے ہے تو پھر یہ بیپ کے نشان پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اگر اس کے اوپر ہوگی تو پھر آپ نے یہ سیلیکٹ کا بٹن دبانا ہے یہ اوم آگیا یہ کوئی بھی آپ اوم پہ بھی چیک کر سکتے ہیں پھر ہم کنٹینیوٹی پہ رکھیں گے کنٹینیوٹی پہ وہ ایرو کا نشان ساتھ پلاس کا نشان آیا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا جب نشان آ جائے گا تو آپ آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں میکنیک انٹیکٹر کی کوئیل چیک کروں گا یہ دیکھ سکتے ہیں 371 اس کی اوم آ رہی ہے یہ 220 کوئیل وولٹی ہے یہ کوئیل 220 وولٹی کا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی پیارے دوستو اس کے امپیر چیک کر کے آپ دوستو کو دکھائیں گے ابھی پیارے دوستو اس کے امپیر اتنے تو نہیں آئیں گے پر جتنے بھی ہیں آپ کو چیک کر کے بتائیں گے آپ نے امپیر اس طرح سے چیک کرنا یہ وائر یہ ادھر سے آپ نے اس طرح پوچھ کرنا اس کا موں کھول لینا یہ دیکھیں موں کھول کے آپ نے اس طرح سے آپ نے لگا دینا ہے یہ دیکھیں 1.121 یہ امپیر لے رہا ہے یہ دیکھیں ابھی نکال لیں گے اس کے یہ دیکھیں یہ 00 ہو گیا ابھی دوبارہ سے پیارے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی